اسلام علیکم پیٹی آئی بالخصوص وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی تو ایک باپ گیا اس کے بعد ماں گئی تو نانا گیا تو ماں آئی ماں کے بعد باپ آیا باپ کے بعد بیٹا آیا بیٹے کے بعد بیٹی آئی ہے تو ایک ہی خاندان کی سیاست ہے یہ کونسی جمہوریت ہے اسی طرح انیس سومنبر کو علامہ خادم حسین رزوی کی وفات ہوئی اکیس سومنبر کو ان کا جنازہ ادا کیا گیا اور جنازے کے وقت ہی اعلان کیا گیا کہ حفظ ساد رزوی جو کہ علامہ خادم رزوی کے بڑے صاحب زادے ہیں ان کو جماعت کا امیر مقرر کیا گیا تو اس پر بھی اتراز چل رہا ہے تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پہلی بات آپ ذہن میں ڈال لیں کہ صرف سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ سیاستدانوں کے بچے ہی سیاستدان بنے ہیں آپ کاروباری طبقہ اٹھا کے دیکھ لیں جو اتنے بڑے ہمارے ٹاپ کے بزنس مین ہیں جو بڑی کمپنیاں ہیں کیا ان میں سے کسی کا بیٹا انجینئر ڈاکٹر یا فوجی یا وقیل یا صحافی بنا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ بڑے صحافیے کو اٹھا رہے وارث میر کے بیٹے حامد میر آج صحافی ہے اس طرح اور بہت سارے صحافی ہے جس طرح نظامی فیملی ہے اس کے اندر جو ہے ان کے بائی کے بیٹے ان کے بہن کے بچے جو ہے وہ بھی آگے جا کے صحافی بن گئے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں سپورٹس کا شعبہ تو بہت سے کرکیٹر ہے ان کے بچے آگے سے یا بھانجے جس طرح ابھی آپ کو ریسنٹ اگزیمپل دیتا ہوں الزمام الحق کے جو بھانجے ہیں عسام الحق وہ کرکیٹر ہے بھانجے یا بتیجے ان کے اور اسی طرح مہین خان کا جو بیٹا آیا ہے جس نے آئی پیل میں پرفارم کیا کوئٹا کلیڈیٹرز کی جانب سے وہ خود کرکیٹر بنا تو وہاں پر ہم اعتراض کیوں نہیں کرتے اب ہم بات کرتے ہیں فوج کے حوالے سے تو جو اس سے ثابتہ جو ہمارے آرمی چیف تھے جنرل راہی شریف صاحب ان کے جو چچا تھے بھائی تھے شبیر شریف اور بہت سے ان کے فیملی میمبرز فوج میں ہیں اسی طرح اگر آپ موجودہ فوجی افسران کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کرے گوگل پر تو آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹس بہت ساری جو ہے آرٹیکلز مل جائیں گے کہ کون کون سا فوجی خاندان ہے جو اس وقت سرونگ ہے کن کے والد فوج میں تھے کن کے بچے فوج میں ہیں کن کے بھائی وغیرہ فوج میں ہیں تو اس وقت بھی ہم خاموش رہتے ہیں اسی طرح جو بڑے وکیل ہے خوصہ خاندان آپ دیکھ لیں لطیف خوصہ خورم خوصہ تو یہ بھی جو خوصہ خاندان ہے وقالت کا یہ بھی ایک وکیل کا بیٹا وکیل ہی آگے سے بنا ہے تو ہم اب بات کرتے ہیں سیاست پر آتے ہیں ڈریکٹلی تو اب مفتی محمود الرحمان ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان سیاست میں آئے اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے آصفہ بٹو سیاست میں آ چکی ہے مریم نواز آ چکی ہے حافظ ساد رزوی آ چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ ہم پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے حالانکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ تحریک لبائک پاکستان میں کتنے بڑے بڑے لیڈر موجود ہوں گے مفتی ہے انٹیلیکچولز موجود ہیں اسی طرح آپ مسئل لیگ نون کو اٹھا لیں پرویز رشید جیسے بندے وہاں پر موجود ہیں رانہ سناؤلہ جیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں یہ بڑے دماغ ہیں انہوں نے بہت سیاست کی ہے سیاست میں کچھ چیزوں سے خلاف کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے نون لیگ اسی طرح پاکستان پیپلز فارٹی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اعتضاف احسن قمر زمان قائرہ دونوں نام ہی میرے خیال سے کافی ہے اور چانڈیو صاحب ہمارے وہ تو اتنے بڑے نام ہونے کے باوجود آسفہ کو کیوں آگے لے کے آیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم پبلک کی ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی ہے پبلک کے پاس ایک اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ہم سے آگے جو آنے والی نسل ہے ان کو شاید بے نظیر کہیں پر کتابوں پر ملے ہیں شاہد ذلفقار علی بھٹو کا پتہ ہو شاید ان کو نواز شریف کا پتہ ہو لیکن ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کا باپ بھی اور ان کی والدہ یا ان کا دادا جو ہے وہ بھی سیاست کرتے تھے اور ان کی یہ سیاسی جماعت ہے انہوں نے اپنے دور میں یہ یہ کارنامے سر انجام دیے اب کچھ لوگ اپنی سے اندازے لگا رہے ہیں میں ٹیل پی کی بات کر رہا ہوں حافظ سادرزوی کی کہ جناب اس سے پارٹی نہیں چل پائے گی ابھی ان کے والد کی موت کو چالیس سوا بھی نہیں گزرا یعنی کہ چالیس دن ان کے انتقال کو نہیں گزرے اور ابھی سے ہم کہہ رہے کہ پارٹی ٹوٹ چکی ہے تباہ ہو چکی ہے آپ تھوڑا سا وقت ان کو دے اور دوسری بات پارٹیاں کبھی بھی نہیں ٹوٹتی نہ تباہی ہوتی ہے ہاں اپس اینڈ ڈاؤنس ضرور آتے ہیں اسی طرح ہم جب مسلم جی قنون کی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تو ہم کہتے ہیں مریم نواز آگی اب تو پارٹی ختم ہوگی پارٹی کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے چار چلو ٹھیک ہے پانچ سات آٹھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے لیکن باقی بھی ابھی مسلم جی قنون کی ساتھ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تا حیات نہیں رہنی عمران خان نے تا حیات وزیراعظم نہیں رہنا ہر حکومت ہر الیکشن کے بعد بدلتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی تو مولانا فضل الرحمن جب آئے ہیں تو اب آپ ان کے جلسے جلوس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ان کا رش ہوتا ہے پی ڈی ایم میں جتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ باقی گیارہ جماعتیں لے کر آتی ہے اب کارکنان کو اس سے کئی گناہ زیادہ کارکن تو مولانا فضل الرحمن لے کر آ رہے ہیں تو پارٹیاں کبھی نہیں ٹوٹتی اور دوسرا ہم ابھی سے گھس لگانا شروع کر دے کہ یہ ہو جائے کہ آسفہ بٹو کو لاؤنچ ہوئے پانچ چھے دن نہیں ہوئے کچھ لوگ تو ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی بس اب تو بینظیر آ چکی ہے کدھر کی بینظیر کدھر آسفہ تھوڑا سا وقت ہے ان کو ایک دو سال میں یہ کام نہیں ہو سکتا کم از کم آپ ان کو پانچ سال دے یہی صورتحال حافظ سادریزوی کہ میں بارے میں کہتا ہوں یہی صورتحال مریم نواز کو کیونکہ مریم نواز کی دوڑا بھی صرف یہی ہے کہ میں نے وزیراعظم بننا ہے لیکن جس طرح سے ان کی حرکتیں ہیں جس طرح سے ان کے بیانات آتے ہیں ایسے وزیراعظم نہیں بنا جاتا نہ اب بن سکتے ہیں آپ خود کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ ہے تو آپ بھی سیلیکٹ ہوں گے لیکن آپ کو اس حال میں کبھی بھی سیلیکٹ نہیں کیا جائے گا اور الیکشنز جیتنا آپ کے لیے فی الحال ناممکن ہے سیم سیچویشن آسفہ بٹو کے لیے ہے اور مولانا فضل الرمان صاحب تو ویسی اپنے ہی علاقے سے انیمین گنڈاپور سے ہار چکے تو آگے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں تو کلیر اتنا ہی کرنا تھا کہ جب ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے فوجی کا بیٹا فوجی بن سکتا ہے وکیل کا بیٹا وکیل بن سکتا ہے تاجر کا بیٹا تاجر بن سکتا ہے تو اس میں کیا حاج ہے کہ اگر ایک سیاستدان کا بیٹا یا اس کی بیٹی سیاست میں نہیں آسکتے اس پر کون سی پابندی ہے کیا پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون کو بنا کرتا ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس طرح کی کوئی پابندی ہے یا اسلام میں ایسی کوئی پابندی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے خلافت میں بھی ایسا ہوا بادشاہت میں بھی ایسا ہوتا ہے تو جمہوریت میں سیاستدانوں کے جو بچے ہیں وہ سیاست ہی کریں گے انہوں نے پوری زندگی اپنے گھروں میں کیا دیکھا ہے یہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کاروبار کرے یا کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرے جو ان سے ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے چینل کو سبسکرائب کر دے نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے وادی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہفتے اور اتوار کی رات انشاءاللہ ہم لائف آیا کریں گے دو دن اس سے پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تین دن آئیں گے جمعہ ہفتہ اتوار لیکن یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا تو ہفتہ اور اتوار کی رات ہم رات بارہ بجے لائف آتے ہیں اور آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے اور آپ کے سوالات لیں گے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے ایکن پر کلک کریں تاکہ ہم جب بھی لائف آئے تو آپ کو پتا چلتا رہے اگلی یوڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد موسیقی موسیقی